وہ پیٹ پڑھ کے بیٹے ہیں کیونکہ لکھا ہے تاریخ میں امام غزالی نے ہیار میں کہ بادشاہ ایک رپیہ ایک رپیہ وزیر کے سامنے کسی کو دیتا ایک رپیہ تو سات دن اس کو پیچھ لگتے بھی جارے کو حالت اس نے اپنے ہاتھیں نہیں دیا صرف بادشاہ نے اس کے سامنے رپیہ دے گیا اب ایک ہزار کا اعلان ہو گیا تو بیٹے ہیں بادشاہ نے پوچھا خیر ہے کہ خیر کیا میں مر رہا ہوں سکھا بھی کوئی خیال کیا کرو بڑے دربار میں اعلان کیا ہے تو میری جد کا بھی خیال کیا کرو کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جد باتی رکھیں میں تو مر جاؤں گا اب کیا کروں پھر میں تو اعلان کر بیٹھا ہوں آپ کو کیا پتہ یہ کسیدہ اس نے لکھا ہے یا کسی کا چوری کر لیا ہو تو پھر تو اس کو کہو میرے سوال کا جواب دے اگر جواب دے دیا تو سمجھیں گی اکل ماند ہے کسیدہ اس نے لکھا ہے اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو پھر سمجھے جائے گا کہ یہ بے اکل ہے کسی کا چوری کر کے لیا ہے بادشاہ نے کہا بھی میرے وزیر کو شبہ ہے کہ کسیدہ تیرا لکھا ہوا نہیں تو وہ کہتا ہے کہ تیری اکل کا امتحان لینا ہے اس کے سوال کا جواب دو پھر ہزار روپے ملے گا ورنہ نہیں وہ کیا کہتا ہے بہترین نے کہا کہ تیری کا وزیر تب پوچھ لے وزیر نے سوال پوچھا کہ بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہیں یہ ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں سکھا اللہ نے بادشاہ کو بڑا سکی پیدا کیا ہے سکھاوت کر کر کے بال جھڑ گئے یہ بھی بادشاہ کی تاریخ تھی اس نے کہا دیس کو تو ایک ہزار اور دو وزیر نے کہا نہیں جی میرا دوسرا سوال بھی ہے پوچھ لوں بھئی کہ تیری اکلیوں پر بال کیوں نہیں ہے کہ ایسے سفی بادشاہ سے روز سکھاوت لیتا ہوں سکھاوت لے لے کے بال جنگے ہیں بادشاہ کھل کے اسے ایک ہزار اور دو اب وزیر کہتا ہے میری اکلیوں پر بال کیوں نہیں ہے بادشاہ سکھاوت دیتا ہم لیتے ہیں تو حسد سے یوں بنتا ہے سارے جل کا ہے بال کا اس طرح اللہ تعالی مہتحدین کو عجر دے رہے ہیں مہتحدین اللہ سے عجر ہے اور یہ خان کا جل مر رہے گا مقلدین بچارے عجر دینے والا عجر دے رہا ہے عجر لینے والی عجر ہے لے رہے ہیں اور یہ خان کا جل مر رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کوئی سبجھایا کہ تمہیں کیا ملے گا حضرت کرنے وہ ان کی گجرہ والے میں ایک بہت بڑی دکان ہے کتاب ہوں کی دس بارہ ملازم ہیں ایک ملازم ہنپیتہ تو خرب کا چونچے دردی رہتی ان کے شیخ العدیس عبداللہ صاحب کتاب لینے آئے انہیں کہا جی وہ جو ہمارا ملازم ہے وہ مقلد ہے مقلد وہ بھی آ گیا اب ان کے ہاں تو گویا مقلد ہونا گالی ہے نا شیخ عدیس صاحب نے پوچھا تو مقلد ہے کہ جی ہاں تو کیوں کہ جی قرآن حدیث عربی میں ہے مجھے اردو بھی نہیں آتی کہ قرآن حدیث عربی میں ہے مجھے اردو بھی تو میں تو کسی پر اعتماد کروں گا ہی نا کہ بھئی یوں لکھا ہے میں اس پر عمل کرنوں گا مجھے تو عربی آتی نہیں صاحبہ کی طرح عمل کرتے ہیں صاحبہ عربی جہاں ان کی زبان عربی تھی میری پنجابی ہے میں کیسے خود سمجھنوں پرانے کا بات بڑی معقول تھی اس کی نے کہا اچھا پھر تو کس کی تقلید کرے گا اس نے بھی دو چاند میری پکرنے یاد کی تھی کہنے گا جی میں تو وہاں نے پڑھ آدمی ہیں آپ عالم ہیں آپ کی تقلید کرنوں گا آپ عالم ہیں آپ کی تقلید کرنوں گا کہتا ہے جب میں نے یہ کہا خموش دف پندرہ منٹ گزر گئے کوئی جواب نہیں پھر میں ہی بولا جنہوں نے کہا حضرت میں نے کہا کہ میں آپ کی تقلید کرنوں گا اگر میں کہہ دیتا کہ میں امام ابو حلیفہ رحمت اللہ کی تقلید کروں گا تو آدھا قرآن میرے امام پر برس پڑھنا تھا میرے امام بشارے کو کون یہودیوں میں شامل کر دینا تھا آپ نے اب کیونکہ میں نے آپ کی تقلید کر لی ہے تو کوئی عید قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے تو پڑھے نا جلدی شیعہ کہ میں یہودی ہوں تو میری تقلید کرنے لگا ہے اور جو باتی قرآن بچنا تھا وہ گریب میری بشامت آجانی جتنی شرک والی عیدیں تھے کہ مقلد مشرک ہے وہ ساری مجھ پر بیٹھ ہو جانی اگر میں امام ابو حلیفہ رحمت اللہ کا نام لے دیتا اب کیونکہ میں آپ کی تقلید کے لیے تیار ہو گیا ہوں تو کوئی عید نہیں رہی جو مجھے مشرک بنایا آپ نے فارم کرنا کہ تو محمدی نہیں ہے اب کیونکہ آپ کی تقلید کر دییا میں محمدی بھی ہوں مسلمان بھی ہوں وہ خموش کہتا ہے تو شرارتی معلوم ہوتا ہے ہمیں یہ شرارتی نہیں مجھے بات سمجھا گئی ہے کہ جگہ تقلید کا نہیں ہے اصل میں حسد ہے کہ صدیوں گزر گئیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے کو آج تک لوگ ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ تم کون ہو تو صرف یہ حسد ہے ورنہ تقلید کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاع ہو نہیں ہے یہ آپ کی چٹے میں دیکھیں کیا کہا رہے ہیں یہ میں سمجھ رہا تھا کہ گیان مکلے جو ہیں وہاں ہی ارپڑ ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی سمجھ رہتے ہیں ایسے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہدایہ میں جو حدیثیں ہیں وہ سیہا ستہ میں نہیں ملتی سیہا لکھا ہے سواد ہے لفا اگے سواد دالا ہے سیہا آگے ستہ لکھا سین کے ساتھ تو یہ کس حدیث میں ہے کہ حدیث سیہا ستہ میں ہونی چاہیے کسی حدیث میں نہیں ہے نا یہ تو کہ حدیث جو ہیں وہ ضرور سیہا ستہ میں ہونی چاہیے جہاں سے بھی اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے اور صحیح مل جائے سیہا ستہ سے پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا نہیں یا ان کی نجات نہیں ہوگی یا کیا نہیں تو پھر ان کو جو سیہا ستہ کہا ہے وہ تو نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے سیہا ستہ کا لفظ سب سے پہلے مجزی نے استعمال کیا ہے جس کی وفات سات سو پچاس میں ہے اس سے پہلے دنیا کی کسی کتاب میں سیاستہ کا لفظ ملتا ہی نہیں اب یہ پھر مشہور کیوں ہو گئی اس لیے کہ مجزی نے تہذیب القمال میں اس کے راویوں کے حالات لکھ دیئے ان کتابوں کے اب محدثین کو آسانی ہو گئی کہ دوسروں کے تلاش کرتے رہیں گے حالات ان کے ملی جاتے ہیں ایک جگہ میں اس لیے محدثین نے پھر زیادہ زور انہی پر دینا شروع کر دیا تو سیہا ستہ کا لفظ جو ہے یہ تو آٹھویں صدی کی پیدا بار ہے سہبِ ہدایہ تو پانسٹر نبے میں فوت ہو گئے تھے تو اس زمانے میں تو سیہا ستہ کا لفظ نہیں تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سب سے پہلے مثال فرما چکے ہیں میں تو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو شیعہ پہلے تین خلیفہ کو نہیں مانتے حضرت علی کو مانتے ہیں نا چوتھے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا انتظام رکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجود چوتھے نبے پر خلیفہ بنے اب جب حضرت علی خلیفہ بنے حضرت علی کے عمر